لا حول ولا قوة اللہ باللہ اللہ علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیک الذین خسروا انفسهم وظل عنہما كانوا يفترون اللہم صل على محمد وعال محمد وعجل فرجوں سورہ مباقعہود قرآن مجید کا گیاروان سورہ ہے اور اس کی یہ اکیسویں آیت کریمہ ہے جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود سخت نقصان پہنچایا اور وہ سب کچھ بھی ان سے کھو گیا جو کہ انہوں نے غلط طور پر از خود گھر رکھا تھا تفسیر صافی میں اس آیت کی زہر میں لکھا ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ حق میں نقص تلاش کرنے والوں کا انجام یہ ہوا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں خرچ کیا وہ بھی ان کا نقصان ہوا اس لیے کہ اب ہمیشہ ہمیشہ اس کی سزا بھکتیں گے اور جو کچھ کمایا وہ بھی کھو بیٹھے اس لیے کہ وہاں دنیا کا مال و دولت کچھ موجود نہ ہوگا اس لیے اب سوائے حسرت و شمندگی کے کچھ بھی نہ رہا تفسیر موضوع القرآن میں اس آیت کی زہر میں لکھا ہے کہ علم کی بات کو غلط طور پر بیان کرنا یا یہ دعویٰ کرنا کہ دین کے معاملے میں مجھے کشف ہوتا ہے یا یہ کہنا کہ میں اللہ کا مقرب ہوں تفسیر فصل خطام میں اللہ معلی نقی صاحب نے لکھا کہ اب اسی فحرس کو ذرا اور بڑھا لیجئے کوئی ایسے منصب کا دعویٰ کرے جو خدا آتا فرماتا ہے اور جس کا مقرب کرنا خدا کا حق ہے ایسے اہدے کا عز خود دعویدار بھی خدا پر جھوٹ بولتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم علماء کی ہم نشینی اختیار کریں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ غرر الحکم کی حدیث ہے کہ علماء کی ہم نشینی اختیار کرنا علم اضافے کا سبب ہے عدب میں نکھار پیدا ہوتا ہے اور تمہارا نفس پاک ہو جاتا ہے اسی طرح جہاد بن نفس کا فائدہ مولا علیہ السلام نے یہ فرمایا یہ حدیث بھی غرر الحکم کی ہے جس کا نمبر ہے سات ہزار سات سکیون مولا فرماتے ہیں جو شخص اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے گا اسے کمال تقوی حاصل ہوگا مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جود و سخا کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور یہ بھی غرر الحکم کی حدیث ہے دو ہزار ایک سو باون اس کا نمبر ہے کہ جو شخص سخاوت کرے گا دنیا میں اس کی تعریف ہوگی اور آخرت میں وہ سعادت مند ہوگا اسی طرح ذکر موت کا فائدہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حصول کافی کی جلدو صفحہ ایک سو بائیس پر ہے کہ جو شخص موت کو زیادہ یاد کرتا ہے وہ محبوب خدا ہوتا ہے اسی طرح کسی مومن کی ضرورت کو پورا کرنے کا بھی ایک فائدہ ہے اور یہ بیہر علی نوہ کی جلد چہتر صفحہ تین سو پندرہ پر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص اپنے کسی برادر مومن کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرے گا گویا اس نے نو ہزار سال خدا کی عبادت کی وہ بھی اسی طرح سے کہ دن میں روزے رکھے اور راتوں کو نمازیں پڑھی ہوں آج تیرا رجب المرجب کا دن ہے بہترین خوشنودی ہے مولا اس بات میں ہے کہ کسی مومن کی کوئی حاجت پوری کر دی جائے اور سب سے بہتر یہ ہے کہ علم کہ سلسلے میں کسی کو رغمت دلائے جائے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے پاس دو تعویز تھے جن کے اندر حضرت جربعیل علیہ السلام کے پروں کے بال تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات دو سواریاں ہیں یعنی ان کے ذریعے انسان عمر کا خاتمہ ہوتا ہے کہ ہر روز انسان موت سے ایک منزل قریب ہو جاتا ہے اسی طرح امام چہارم زین العابدین نے سان میں فرمایا کہ پرودگار حضرت عباس علیہ السلام پر رحم کرے جنہوں نے اپنے بھائی کو مقدم رکھا اپنی جان ان پر قربان کر دی آپ علیہ السلام کے دونوں بازو کٹ گئے پرودگار علم نے اس کے بدلے آپ کو دو پر عطا کیے جن کے ذریعے بہشت میں وہ فرشتوں کے ساتھ اڑتے رہتے ہیں جس طرح پرودگار نے حضرت جعفر بن ابو طالب علیہ السلام کے لئے پر بنائے ہیں جو جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے رہتے ہیں حضرت عباس علیہ السلام کی منزلت اللہ کی نظر میں بہت بڑی ہے قیامت کے جن تمام شہدہ آپ کی منزلت کی طرف دوڑیں گے خدا ہمیں حضرت عباس علیہ السلام کے روزہ اخدس کی زیارت جل سے جل نصیب کرے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ